محبت کرتا ہے غریبوں سے کوئی دوستی نہیں کرتا پیمت والے کپڑوں سے کوئی محبت نہیں کرتا پیمت والے کپڑے کو کوئی دعوت نہیں دیتا لیکن اللہ اللہ محل والوں سے ہر کوئی محبت کرتا ہے لنفی کار والوں سے ہر کوئی محبت کرتا ہے بینک پیلنس والے سے ہر کوئی محبت کرتا ہے لیکن میں حیران ہوں یا اللہ ماجدہ کیا ہے کہ سلطان الہین غریب نواز رحمت اللہ تعالی علی ضرق برم لباس نہیں پہن دیتے عالی شان محل بھی سلطان الہین غریب نواز علی رحمت و برنزمہ کا حج میرے مقدس میں نظر نہیں آتا لیکن کیا بات ہے یہ وقت کا بازشاہ بھی اگر بھی مانے آتا ہے تو میرے فوجہ ایچوہ عام غریبوں کو پیبت والے کپڑے والے کو دنیا کا کوئی انسان نہیں پوچھتا لیکن وقت کا بازشاہ پیبت والے کپڑے پہنے کے سلطان الہین کی والدہ کے اندر ناثرین قدائی لے کر حافر ہوتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ میں مالدہ ضرور ہوں لیکن خواجہ سے بڑا مالدہ نہیں ہوں اس لیے کہ میں دیتا ہوں اپنے خواج سے اور خواجہ سے نہیں ہے خدا جانتا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں انسان کا تعلق اگر انسان سے ہو تو انسان کا خضانہ خط ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھیں اللہ عبصہ وجلل سے اگر کسی کا خاطر قائم ہو جائے تو نہ خدا کا خضانہ خط ہوگا نہ خدا کے بکول بندوں کے دینے کا سلسلہ خط ہوگا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یاد رکھو ہم خواجہ سے کی محبت دے ہیں ہم غریب نماز سے کی محبت دے ہیں حسول کی بارتا سے ہماری جھولیاں کیوں بھری جاتی ہیں تو آپ کو بھی کرتا دینے والے سے محبت کرتا ہے ظاہر سے بات ہے خواجہ دیتے ہی تب ہی تو ہم آتے ہیں خواجہ لٹاتے ہی تب ہی تو ہم آتے ہیں اور دنیا کا مالدار ہوگا تو آپ کو پیسے دے کر لبانا کر دے گا دنیا کا مالدار ہوگا نسلی کے بول دے کر دمانا کر دے گا لیکن میرے خواجہ کی بارگاہ میں بارگاہ ہے بیمار آئے تو شفا مل جائے اولاد کی تمنہ لے کر آئے تو اولاد کی خیرات مل جائے بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیارے دیوانوں یہ بات بھی ذہن کے اندر محفوظ کرنے اللہ و اکبر خواجہ ایک قسم کے آدمی کو ایک قسم کی خیرات نہیں عطا کر دے کہ آؤ تم غریب ہو تم مال لے کر کے جاؤ آؤ خواجہ کی بارگاہ کا عالم یہ ہے بلائیت چاہیے دفعہ میں عطا کر دے گے ایک چاہیے دفعہ عطا کر دے گے فطبیل چاہیے دفعہ عطا کر دے گے جو پیش کر دے اللہ و اکبر کی چوپس پر کی ہی اس لیے ہے جو کچھ جو مانگے گا بلکہ و اکبر کی جو پیش کر دے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو خواجہ دیتے ہیں اس لیے ہم خواجہ سے محبت کر دے ہیں تو اللہ نے ان کو دینے والا بنایا ہے اور ان اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ اپنے لیے کچھ رکھتے ہی نہیں سب اٹھا دیا کر دے ہیں اور یاد رکھیں اللہ والے ہوتے ہی ایسے ہیں جب کل لے لے کہ پسا نہیں آتا دینے میں پسا آتا تھے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیمانو آپ ذرا دیکھیں سلطان الحد غریب نبات رحمت اللہ تعالی کی محبت اللہ نے ہمارے دل میں قیدہ فرمائی قرآن کہتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیا رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا اب آپ دیکھئے سلطان الحد غریب نبات رحمت اللہ تعالی صاحب ایمان تو تھے لیکن عمل صالب کے اتنے عظیم پیٹر تھے توجہ چاہوں گا اللہ اکبر بہت سالے دروازے پر انسان بہت سالے سفاہ دیکھتے جاتا ہے لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کبھی مالدار دیتا ہے تابعہ دینے کے ساتھ دھنکے بھی دیتا ہے مالدار دیتا ہے تو دینے کے ساتھ جھڑکیاں بھی دیتا ہے کبھی مالدار دیتا ہے تو دینے کے پاس احسان بار اس لینے والے کو شرمی نبی بھی دلاتا ہے لیکن خدا کی قسم میرے فاجہ کی شام ایسی ہے کہ دے کر کبھی جھڑکتے نہیں ہیں بلکہ دیتے بھی ہیں اور لینے والے کو چھولی بھا کر کے تو آؤ اسے سے نباز میں ہیں اور کہتے ہیں جا فجا اللہ میرا پھلا کرے یہ میرے فاجہ کی شام ہے یہ عطا رسول کی شام ہے یہ غریب نباز حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی شام ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوارو تو یاد رکھیں ہمیں بھی چاہیے کہ خواجہ غریب نباز حضرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے اس پیغام کو دل و دماغ کے ادھر محفوظ رکھیں اور وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو ہم اور آپ اجمیر مقدس میں چھتی تاری کو اس وقت یہاں پر حافر ہیں اور سلطان الحد کا عرص بنا رہے ہیں اس عرصے پاک کے پہنچے پر میں آپ کو دل دام دے رہا ہوں آج یہاں سے آپ جائیں گے جب دھر پلٹ کر کے پہنچیں گے اور لوگ اگر پوچھے کہ غریب نماز کی پارکہ سے کیا ہے تو سنو غریب نماز کی پارکہ کی بھیجے بھیجے کر کے آپ جائیں گے تو کوئی دیکھے گا تو کرے گا گیا تھا تو غریب خواجہ کے مالدار بنا کر کے لودا دیا اور وہ بھیج کونسی ہے تو سنو سلطان الحد غریب نماز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور غریب نماز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے اس لئے نماز کی پابنتی کرو آج آپ کو جہاں سے جرادہ کر کے جانا ہے کہ ایک وقت کی نماز بھی انشاءاللہ قضا نہیں کریں گے جان پوچھ کر کے نہیں چوڑیں گے نماز کے پابنت بن جائیں گے اور نماز کی پابنتی اگر آپ سے پریاد کریں گے تو غریبی رہیں گے خدا کی بھی نظر دو گی اور غریب نماز کی بھی نظریں کرو مڑ جائیں نماز کی پابندی کریں اور دوسری چیز یہ ذہن کے اندر محفوظ کر لو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف کبھی نہ پہنچانا بلکہ ہمیشہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا اس لیے کہ انسانوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے اللہ ہو اکبر میرے پیارے آقا فضل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے آقا فضل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے اکبر قرآن کیاہتا ہے اللہ سے دردے والے جو ہوں گے ان سے اگر کسی نے دوستی کی تو ان کی دوستی قیامت میں کام آئے گی ان کی دوستی قیامت میں در کام آئے گی کیسے کام آئے گی ان کو جب کہا جائے گا جنت میں جاؤ تو وہ کہیں گے ہم جنت میں کیسے جائیں ہم سے محبت کرنے والے ابھی نہیں آئیں گے ہم درہا نہیں جائیں گے ہم صرف محبت سوزتی کرنے والوں کو اپنے ساتھ لے کر کے جنگ دے گا دنیا کا دوز مصیبت میں ساتھ چھوڑ کے جائے لیکن اللہ کے بلے سے سوزتی کرو گے تو ان کی دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کام آئے گی اللہ تعالی سلطان الہید غریب دواز رحمت اللہ تعالی کی محبت اُڑ کی دوستی کو سلامت رکھے اور یامہ سے یہ اراغہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ العظیم ایک واپنی نماغ بھی جان پوچھ کر کے قضا نہیں کریں گے اور ساتھی ساتھ قرآن شریف پڑھنا سیکھیں گے قرآن شریف کے تلاوت کریں گے دروش شریف پڑھیں گے دروش شریف کی کفر کریں گے حریب نماغ حکمت اللہ تعالی نے ایک عمل بڑا فیالہ بتایا اللہ اکبر سلطان الہید غریب نماغ رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ امام آزم ابو حنیفہ علیہ الرحمت اللہ رزمان نے فرمایا ایک شخص چانیس سال سے گفت چوری کرتا تھا چانیس سال سے لیکن جب اس کا انتقال ہوا جب اس کا انتقال ہوا تو اسی نے دیکھا کہ وہ جندر میں رہے تھا تو اس سے پوچھا گیا کہ کس چیز سے تو یہ جندر کا حسدان بنا دیا تو اس نے جواب دیا گناہ تو بہت تھے لیکن میری ایک عادت تھی کہ میں فضل کی نماز کے بعد مجلس سے نکلتا نہیں تھا اشراق کرتا تھا اور جب اشراق کا وقت ہوتا تو میں اشراق کی نماز عدا کر کے پھر نکلا کرتا تھا اور مصنعے سے نوٹھا کرتا تھا میرے قریب کو میری وحی عدا پسند آگئی اور اللہ نے اس کے عیدر سے میری مقفلت فرما دی لیکن یہ جدا نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے گناہ سے کچھو اور یہاں سے یہ خیرات لے کر کر داؤ دنیا کے دے اٹھے لیا تھا بے نمازی بڑھ کے خواجہ نے نمازی بنا کر سیا اللہ عقصہ و جل آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسر کو تو فیل سلطان الحیب خواجہ خواجہ معنیبی جب تھی رحمت اللہ تعالیٰ کے سب کو تو فیل پوری دنیا کے مسلمانوں کے جان مان ایمان عزت آگرو سب کی حفاظت فرمائے خواجہ ردگار خواجہ کے فائزان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْقَلَاءُ الْمُبِينَ السَّلَامُ عَلَيْهُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَةً نَفِتْ لَقِعَةً اَرْجُبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَبِينَ بِسْمِ اللَّهِ وَرَحْمَنِ 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 نَفِتْ لُبِلْئِهِ وَرَحْمَنِ اَلَا الْقَافِرُونَ وَلَا أَنُوْتُمْ عَبِدُونَ وَلَا اَنَوْتُمْ وَلَا أَنُوْتُمْ عَبِدُونَ موسیقی 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 و سلام على المسلمين والحمد للہ رب العالمين عقائق قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی سبت خطفیل جملہ انبیاء اکرام احجابیت اعتہا صحابہ اکرام تابین اکرام تابین تارقین لطمان اللہ تعالیٰ انہمین کی دوری تجبات و نظر قبول ان سبت خطفیل عقائق حسول و فاجبہ و فاجبہ و فاجبہ و دین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ انہمین کی دوری تجبات و نظر قبول جملہ اولیاء اکرام معلومائیت اعتقام تابین علیہ العالمین سلطان اللہ تعالیٰ انہمین ہم سب کی اقناؤں کو معافہ ہم سب کی خداوں کو معافہ ہم سب کی لازشوں کو معافہ علیہ العالمین نمازیوں کو شوق نماز نصیب نمازیوں کے ٹوٹے ہوٹے ستوں کو قبول فرمات جو قرض کے بوجھ جتے دبیں پہنے انہیں قرض سے رہائی نصیب فرمائے جو پہ روزگار مکر جزبہ پہ رزق پیدا فرمائے جو پہ اولادی انہیں نیس پہلے اولاد اطافہ جو بیمائی میں گہدار ہی ہونے شفائے آجلا کاملہ نصیب فرمائے اللہ العالمین جناب بابر زاہب تو شفاہ دا فرمائے قدل بابر منینہ تو شفاہ دا فرمائے اور جیے نیس پہ مومنین و مومنات پوری دنیا میں پیمار مولا سب کو شفاہ دا فرمائے اللہ العالمین سلطان عمین غریب نواز کے перевہادت کا صدق آتا فرمائے ان کی طموع کا صدق آتا فرمائے ان کی ریاضت کا صدق آتا فرمائے ان کی ساخ دلی کا صدق آتا فرمائے ان کا پاک دل جو تھا اس کا صدق آتا فرمائے ان کی جذبیت ختمت قلب کا صدق آتا فرمائے ان کی غریب نوازی کا صدقہ عطا فرما علالہ العالمین سلطان الہیر کے سطنے میں پھولی دنیا کے ذکر امن و جین پہتا فرما سلطان الہیر کے سطھ کو تفیل انگستان کو امن و شنگی کا خیبارہ بنا سلطان الہیر کے سطھ کو تفیل مقن و سلامتی عطا فرما سلطان الہیر قریب نواز علیہ الرحمت و بردر فان اس سطھ کو تفیل جان مان ایمان عزت قابر کی حفاظت فرما میرے بولا سلطان الہیر قریب نواز علیہ الرحمت و بردر فان اس سطھ کو تفیل جو بچیاں پک بیاری پیٹیوں کے لیے خیب سے رشتہ عطا فرما فردردگار کرونا فائلس سے ہم سب کی حفاظت فرما سارے ان انسانوں کی حفاظت فرما فردردگار اپنے فضل و گرب اور اپنے پیارے حبید صلی اللہ علیہ وسلم اس سطھ کو تفیل اولیاء کرام کی محبت میں زندہ رکھ اور ان کی محبت میں موت نصیب فرما الہ العالمین کل برود قیامت سلطان الہیر قریب نواز علیہ الرحمت و بردر فان کے نامن کرم میں جگہ نصیب فرما الہ العالمین سلطان الہیر قریب نواز علیہ الرحمت و بردر فان کی دعاؤں کا صدق عطا فرما ان کی شب پیداری کا صدق عطا فرما ان کی خدمت قلب کا صدق عطا فرما ان کی گریہ وزاری کا صدق آتا فرمان ان کی خشیت ربانی کا صدق آتا فرمان ان کے عشق رسالت مام صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق آتا فرمان ان کے اخلاص کا صدق آتا فرمان ان کے تحوہ کا صدق آتا فرمان ان کے عیم کا صدق آتا فرمان یا اللہ جب بیدانِ عرفات میں سجدنا حضر علیہ السلام تو اس جگہ کے حمالے سے تیرا فرمان اور تیرے حبید صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی کے ادر میدانِ حرفات میں جو دعا کی جائے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے اس لیے کہ ایک نبی کی ولیہ سے ملاقات ہوئی تو میرے مولا چھتی تو تیرے ولی کی تیرے سے ملاقات کی دن قدر ہے اللہ اس ملاقات کے صدقے میں ہم سب پر کرم کی نظر فرما دے ہم سب کی پگڑی بنا دے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے ہم سب کی تکالیف کو دور فرما دے ہم سب کی مسئیبتوں کو دور فرما دے ہم سب کی اولاد کو ہماری آنکھوں کی تھندک بنا دے وہ کی پریشانیوں کو دور فرما دے الہا العالمین سب کو دین اور سمنیت پر گامزد فرما میرے قریب آج کے دن کے سب کے ہم سب کو قدینے کی حاضری کی خیرات اتا کرنا جس طرح یہاں بیٹھے ہیں اے اللہ ہمیں کنگتِ قدرہ کے سائے میں بیٹھنے کی سعادت اتا کرنا اے اللہ غریب نواز سرکار سے قریب کرنے کے لئے آئے میرے قریب سرکار غریب نواز علی رامہ کے سب کو تفیل تو ہمیں قدینے سے قریب فرما دے رسول عاظم کی علفت کا چلاہ ہمارے سینے پہ روچر فرما دے غریب نواز علی رحمت و برزمان کے سب کو تفیل جو چشنیت اور مقصد کو لے کر کے یہاں پر آخر آئے ہیں اے اللہ سب کی جائز سمنہوں کو پوری فرما دے سب کے جائز مقاسد میں کامیانی اٹھا کرنا سب کی تیری مراتوں کو پوری فرما اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ بحسنا وفینا عذاب النار اللہم ولی شیخنا ولی مشاہدنا ولی المؤمنین والمؤمنات یوم یقوع اللہم منصور الاسلام والمسلمین فی کل مدان یا اقرم الاخرمین یا خیر الحافظین یا خیر الرازقین یا مجیب المتقلین یا مجیب السائلین نسألوکا مجیبات رحمتک وعزائی ماما وفیراتک یا اللہ وما لائکتا ویسفلتون علیتنا بک یا ایوہ الذین آمدون صلو علیہ وسلم اللہم اسملی علیہ وسلم اللہم اسملی علیہ وسلم لنا وبرلانا محمد معنیل جوری والکرم وآلہ الكرام وردہ الكریم وبارک وسلم صلاة وسلامنا علیہ یا رسول اللہ صلو اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان رفیق رفی عزق عما یصیقون وصلاة علی المرسلین ولحب لیلہ رفی العالمين حضرت مرید فرمائیں گے جیسے حضرت پڑھاتے سب ملکر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة علیہ وسلم اصلاة علیہ وسلم رفیق رفیق بکلی درمیوں وحضور بلیلہ توبہ کرتے ہیں اس لئے سارے گناہوں سے آج کے بعد در گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے ارپر دوازی اور سنت اور سنت ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے ہم سلسلہ قادریہ موریہ برکاتیہ چشکیہ میں جاکل ہوتے ہیں اے اللہ اے اللہ ہمیں ہمیں بوسو خواجہ کے غلاموں میں بغول فرماؤں غیامت یعنی ان کے ساتھ حش فرماؤں اللہ اکتر کردانی بحق کے شاہد جیلانی وَقِدَّابِ بَلَا اُسْتَادَ تَشْتِ تَعِفَانِ شَكِسْتَ تَنَا تَوْشْتِ بَحقِ خواجہِ قُسْمَانِ حَابُونَ مَدَدْ 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 جَا مُعِمَدْدِينَ چِشْتِ مَسْمَدْ اللَّهُ تَعِدَ عَلَا فَيْنِ خَطِهِ وَنُولِ حَابِهِ سَجِّدِنَا مُحَبَّدِ وَالِهِ 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 مَسْمَدْ